اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم نے گریڈ وان موتیا کتاب کا صفحہ نمبر بارہ کرنا ہے صفحہ نمبر بارہ پر ہم نے مسوطہ نمبر چار یعنی کہ آخری مسوطہ اس کے ساتھ جو ہے ہم نے حروف کو ملانا ہے اور آج ہم نے دو حرفی جو ہے الفاظ وہ کرنا ہے ارکان جو ہم بنائیں گے اس میں ہم نے دو حروف کو اپس میں ملانا ہے اور الگ کرنا ہوگا اور جو دو حروف ہوں گے ان میں ہم نے ایک حرف ہوگا مسوطہ نمبر چار یعنی کہ بڑھئے اور اس کے ساتھ ہم مختلف حروف کو ملائیں گے تو چلیے چل کے کرتے ہیں بڑھئے مسوطہ نمبر چار اور مسوطے جو ہے دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جیسے انگلیش میں آپ ووول لیکٹرز اے اے آئی او یو پڑھتے ہیں پانچ ووول لیکٹرز اسی طرح اردو میں چار ووول لیکٹرز ہیں چار مسوطے ہیں علف واؤ چھوٹیے بڑھئے چار حروف ہیں تو پہلے تین حروف کے ساتھ ہم حروف تحجی کے مختلف حروف کو ملا چکے ہیں آج ہم نے بڑھئے کے ساتھ حروف کو ملانا ہے صفحہ نمبر بارہ کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور کرتے ہیں صفحہ نمبر بارہ جی صفحہ نمبر بارہ پر آج ہم نے کرنا ہے بڑھئے کے دو حرفی ارکان آج ہم نے بڑھئے کے ساتھ حروف کو ملانا ہے اور ارکان بنانے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ہم کسی حرف کے ساتھ دوسرے حرف کو ملاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کی چھوٹی شکل لینی ہوتی ہے جیسے کہ انہوں نے بے بڑھئے کا بتایا کہ بے کی چھوٹی شکل اور اس کو بڑھئے کے ساتھ ملائے اور ہے کی چھوٹی شکل اور اس کو پھر بڑھئے کے ساتھ ملائے تو یہ اس طرح سے بنا اب بے بڑھئے بے انہوں نے خود بنا دیا ہے کوسٹن کیا ہے یہاں پر توال نمبر ایک ہے صفحہ نمبر بارہ پر ارکان بنائیے ہم نے دو دو حروف کے ارکان بنانے ہیں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس جیم اور بڑھئے جیم کی ہم بنائیں گے چھوٹی شکل اور اس کو ہم ملا دیں گے بڑھئے کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس دال دال ایک شرارتی حرف ہے شرارتی روف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے دال اور بڑھئے کو اکٹھا لکھیں گے لیکن آپس میں نہیں ملائیں گے کیونکہ دال ایک شرارتی حرف ہے اور دال کی چھوٹی شکل نہیں ہے اس لئے ہم اس کی چھوٹی شکل بنا گئے بڑھئے کے ساتھ کیسے ملائیں کیونکہ اس کی کوئی چھوٹی شکل ہی نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سین سین کے ہوتے ہیں تین شوشے چھوٹی شکل میں اور پھر ہم اس کو ملا دیں گے بڑھئے کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس دوئے دوئے کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی اس کو ویسے ہی پورا کا پورا لکھا جاتا ہے لیکن وہ شرارتی حرف میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کاؤنٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے سے بات جو ہے وہ حروف کو ملا لیتا ہے جیسے کہ توئے بڑھئے تے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا حرف کاف کاف کی چھوٹی شکل اور بڑھئے اس کے بعد ہمارے پاس لام کی چھوٹی شکل بڑھئے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہے کی دو شوشے بناتے ہیں اس کی چھوٹی شکل بنانے میں جب ہم اس کو بنائیں گے بڑھئے کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال الگ کیجئے حروف الگ کیجئے کاف یہ کی جیم یہ جی یہ بڑھئے یہ کیجئے الگ کیجئے اب پہلے جو ہے ہم نے حروف کو ملایا تھا اب ہمارے پاس دو دو حروف ملے ہوئے ہیں اور تمام حروف میں بڑھئے کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسوطہ نمبر چار کر رہے ہیں مسوطہ نمبر چار ہے بڑھئے اب ہم نے ان حروف کو الگ کرنا ہے جی تو یہ کس کی چھوٹی شکل اور تین نکتے ہیں چے کی تو ہم لکhen گے پورا کا پورا چے اور بڑھئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ کس کی چھوٹی شکل ہے جی سوات اور پھر پورا کا پورا بڑھئے سوات ہم نے پورا کا پورا لکھیں گے اس کے بعد کس کے اوپر ہمزہ جیسی شکل کس کی چھوٹی شکل ہوتی ہے اور اوپر نکتہ بھی ہے جی غائن یہ یہ ہے آئین غائن کی چھوٹی شکل ٹھیک ہے اس کو ہم ملا دیں پورا لکھ دیں گے غائن اور بڑھئے اس کے بعد ہمارے پاس گاف بڑھئے اس کے بعد ہمارے پاس کس کی چھوٹی شکل ہے لام بڑھئے اس کے بعد ہمارے پاس کس کی چھوٹی شکل ہے بڑھئے کس کے ساتھ ملا ہوا ہے میم کی چھوٹی شکل میم لکھیں گے ہم پورا کا پورا اچھی سی ٹرائنگل جیسی ہم اس کی شیپ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد بڑھئے اس کے بعد ہمارے پاس نون بڑھئے اس کے بعد ہمارے پاس بڑھئے جی صفحہ نمبر بارہ پر ہم نے حروف کو ملا بھی لیا ہے الگ بھی کر لیا ہے ہم نے ارکان بنانا بھی سیکھ لیے ہم کل کریں گے انشاءاللہ صفحہ نمبر تیرہ جس میں ہم چار حرفی الفاظ ہوں گے ہم بڑھئے کے ساتھ چار چار حروف ان کو ملائیں سوری تین حروف کو ملائیں گے اور وہ چار حرفی الفاظ بنیں گے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ